اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوزیٹیوزم، پوسٹ پوزیٹیوزم اور کریٹکل تھیوری کا یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بھی چلتی ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے تمام کی تمام سوشل سائنسز کے اندر یہ اپروچز جو ہیں یہ اپلائی ہوتی ہیں اور ان کو ایک لینس کے طور پر یوز کر کے ہم کسی بھی سبجیکٹ کو سوشل سائنسز کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ریسرچ تھیوریز کہلائی جاتی ہیں یہ اور اپروچز بھی ان کو کہا جاتا ہے تو ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں سوشل سائنسز کے اٹلیسٹ ان کو ان کانسپٹس کو کی سمجھ ان کو آ جائے اور پھر جب وہ آگے کبھی کوئی کام کرے کسی ٹیکسٹ کو پڑے کسی تھیوری کو پڑے تو ان کو پتا جلے گا یہ کس ایراک ہے یا کس اپروچ سے انفلوینسٹ ہے یہ تھیوری نکل کے آئیے اور یہ کیا کرنا چاہیے تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پوزیٹیوزم کا تو پوزیٹیوزم جو ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو کہ ایکسپیرمنٹس پہ ابزیویشن پہ میتھمیٹکل کائنڈ آف فرمولیز اگر آپ اس میں لگائیں تو اس کے اوپر یہ بیسٹ کرتا ہے اور یہ لوجیکل پروف مانگتا ہے یہ مطلب کوئی بھی چیز سوشل سائنسز کے اندر اگر آپ کریں تو پوزیٹیوزم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ اس کو ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے پروف نہیں کر سکتے اس کو آپ ابزیویشن کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے فیل نہیں کر سکتے یا کسی میتھمیٹکل فارم میں آپ اس کو نہیں لے کے آ سکتے تو پھر پوزیٹیوزم اپروچ اس کو نہیں مانتا اس چیز کی ایکزسٹنس سے ہی وہ انکاری ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں اگر آپ اس کو ایکسپیرمنٹ سے ابزیویشن سے میتھمیٹکل اور لوجیکل پروف سے آپ اس کو ثابت نہ کر سکے تو وہ موجود نہیں ہے یہ ایک چیز ہے یہ تقریباً آپ کی ستروی اٹھاروی اور انیسی صدی میں ستروی اٹھاروی میں یہ زیادہ سیونٹین ہنڈرڈ یا ایٹین ہنڈرڈ کے قریب جو ہے یہ وجود میں آئی تھی اور پھر اس نے دنیا پہ یا سوشل سائنسس کے اوپر یا مغرب کے اندر اس نے کافی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو انفلوینس کیا اس اپروچ نے یا اس آئیڈیالوجی نے یا اس قسم کی سوچ نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی ریالیٹی ہے حقیقت جو اس دنیا کی ہے وہ ابجیکٹیو ہے مطلب آپ اس کو ابجیکٹیو لی دیکھ سکتے ہیں آپ سبجیکٹیو لی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا because this is my opinion تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے opinion یہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو یہ ویسا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو ابجیکٹیو لی اگر ایک چیز آپ کو نظر آرہی ہے تو وہ آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے وہ ابجیکٹیو ہے وہ سب کو نظر آرہی ہے تو پھر یہ ریالیٹی یا جو دنیا ہے باہر آپ کو جو نظر آرہی ہے اگر تو یہ ابجیکٹیو ہے تو ٹھیک ہے یہ موجود ہے اگر یہ ابجیکٹیو نہیں ہے اس میں آپ نے کچھ میٹس کچھ چیزیں کچھ ایسے کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو نظر ہی نہیں آرہی لیکن آپ کا اس کے بارے میں کچھ یقین ہے کچھ آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں opinionated ہے تو وہ پوزیٹیوزم جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں نہیں اگر ابجیکٹیو ہے observe کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر observe نہیں کہا جا سکتا objective نہیں ہے تو وہ ہے ہی نہیں یہ ان کا ماننا ہے positivist school of thought کے اندر جو ہے اس چیز کو مانا جاتا ہے اور وہ پھر اس کو objective کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا تو scientific method use کر کے آپ ثابت کریں گے یہ چیز موجود ہے یا آپ کو empirical evidence لے کے آئیں کہ یہ چیز موجود ہے اگر آپ scientific method use کر کے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چیز موجود ہے اگر آپ کے پاس empirical evidence نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز objective نہیں ہے وہ reality نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے پھر یہ آگے یہ کہتے ہیں مطلب یہ positivist جو ہے وہ پھر ان کا اقماننا یہ بھی ہے کہ factual knowledge جو ہوتی ہے جو observation سے آپ gain کرتے ہیں کوئی بھی knowledge factual knowledge ہے observation سے آپ gain کرتے ہیں تو اس کی جو measurement ہوتی ہے یا آپ observation اور measurement سے اس کو gain کرتے ہیں تو اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ observation اس وقت میرے سامنے یہ کیمرہ پڑھا ہوا ہے اور اگر میں اس کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے یہ ایک factual knowledge ہے کہ یہ کیمرہ میرے سامنے پڑھا ہوا ہے میں اس کو observe کر رہا ہوں میں اس کو measure کر سکتا ہوں کہ کیمرہ میرے سے کتنا دور پڑھا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے تو پھر یہ والی knowledge trust worthy ہے اگر اس کے beyond میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے سامنے یہ کیمرہ پڑھا ہوا ہے اور یہ کیمرہ نہ ہو تو پھر میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا اگر میں کسی ایسی چیز کا ادراک کروں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کروں جس طرح میں نے اس کیمرے کی موجودگی کو آپ کے سامنے اس وقت ثابت کر اس کو میں اس طریقے سے اپنی observation اور اپنی measurement سے ثابت نہ کر پاؤں تو پھر وہ trust worthy information نہیں ہے یہ positive کا ماننا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کہ انسان جو ہے وہ observation سے اور میرے میرے سے ثابت نہیں کر سکتا لیکن positive پھر اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو اس قسم کی چیز کو وہ اس میں ایک scientific رنگ لے کے آئے ہیں social sciences کے اندر چاہے وہ ideas کے اندر ہو یا چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی ایسی چیز کا knowledge حاصل کرنا جو کہ facts اور empirical evidence سے آگے ہو ٹھیک ہے نا اس کی پہنچ سے دور ہو جیسے metaphysical existence بھی ایک چیز ہوتی ہے metaphysics کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ impossible ہے یہ موجود ہی نہیں ایسا knowledge جو ہے جو ہم facts اور empirical evidence کے باہر gain کرنا چاہے تو ہم اس کو gain نہیں کر سکتے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے تو that is impossible is the positivist اس کو نہیں مانتے اب اس میں جو ریسرچر کا جو رول ہے پوزیٹیوزم کے اندر وہ صرف data collection تک limited ہے اور پھر اس کی interpretation ایک بہت objective انداز میں کرنا یہ ریسرچر کا رول ہے opinionated کام مونی کر سکتا positivist approach کے اندر آپ ریسرچر نے data collect کرنا data can be seen it is observable ٹھیک ہے اس کو collect کر دیا اب اس کے بعد اس کو interpret کر نا کیونکہ opinion تو آر ہے لیکن پھر وہ کہ interpret ایسے طریقے چک کیا جائے کہ اس میں subjectivity نہ ہو وہ objectively اس کو interpret کیا جائے مطلب آپ نے data collect کیا ایک علاقے کے حوالے سے وہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں اور دوسرے علاقے میں فسادات ہو رہے ہیں آپ نے data collect کیا کہ فسادات شروع کیسے ہوئے اور اس میں لوگوں کا کیا behavior ہے لوگ اس کو کیسے بڑھ دے رہے ہیں تو آپ نے پچاس لوگوں کے views لیے یا پچاس لوگوں کے observe کیا ان فسادات کے اندر اور آپ کو یہ وہاں پہ لگا کہ یہ پچاس لوگ جو ہے ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان فسادات کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو ان کے املاق کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ یہ اس فسادات کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو یہ اب آپ کی observation جو ہے اس میں opinionated ہو گئی ہے کہ آپ نے کہ اس میں اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ جتنا یہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں پوزیٹیوست اس کو ایسے دیکھیں گے کہ لوگوں کے املاق آپ نے تباہ کر دی اب لوگ اس میں فسادات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا opinion نہیں کریں گے دوسری جگہ پہ فسادات ہو رہے ہیں دوسری جگہ پہ فسادات کی وجہ جو ہے تو پوزیٹیوست پھر اس میں دوسری جگہ پہ فسادات ہے اس کی اس cause کو بلکہ در بھی پچاس لوگ لڑ رہے ہیں تو پھر وہ ان پچاس لوگوں کے جو بیہیوئر کی وجہ سے انفلوئنس ہوئے ہیں ان فسادات کے اندر جو ان کے بیہیوئر نے انفلوئنس کیا پھر ان کے اس بیہیوئر کو نہیں مانیں گے بلکہ وہ اس کے cause میں جائیں گے جس نے لوگوں کو غصہ دلائیا اور اب یہ آپس میں لل رہے ہیں اور اگر وہ material causes ہیں تو وہ اس کو مان لیں گے اگر یہ آپ کے ریسرچر کے opinion اس میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ اصل وجہ یہ تو اس طرح مان اگر آپ اس طرح اور اس طرح کو mathematical form میں proof کر سکتے ہیں تو پھر تو وہ اس کو مان یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ deterministic ہے deterministic مطلب کچھ ایسی laws ہیں کچھ causes ہیں کچھ effects ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں وہ determine کرتی ہیں چیزوں کو کچھ laws ہیں کچھ causes ہیں کچھ causes کے effects ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو determine کرتی ہیں اور اس کو آپ scientific method کے سے measure کر سکتے ہیں کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو determine کرتی ہیں اور metaphysics کو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا یہ reject کرتی ہے تو وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جو beyond آپ کی observation ہے اس کے عوامل اس میں کام کرتے ہیں پھر یہ یہ بات مانتے یہ حقیقت میں دنیا کے اندر موجود ہے جو reality ہم experience کرتے ہیں یہ درحقیقت دنیا میں موجود ہے یہ بڑی important بات ہے اس کو آپ آگے جا کے post positive میں جب ہم comparison کروں گا اس بات کا یا وہاں پہ جب اس پہ critique ہو گی تو پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے یا ایک حقیقت کے طور پر ہم experience کر رہے ہوتے ہیں وہ درحقیقت موجود بھی ہوتی ہے باہر دنیا کے اندر ہمارے ادراک کے جو boundaries ہیں شعور کی جو boundaries ہیں اس سے باہر بھی وہ موجود ہوتی ہے تب ہی جا کے ہم اس کو experience کر پاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ theoretical اور cultural basis کو بلکل نہیں مانتا کسی قسم کا influence نہیں مانتا مثال کے طور پر اگر ایک بندے کو ایک environment کے اندر ایک قسم کی بات سن کے غصہ آتا ہے تو پھر positive اس بات کو نہیں مانتے کہ دوسرے society میں کسی دوسرے معاشرے کے اندر دور جا کر دوسرے بندے کو شاید وہ والی بات سن کے غصہ نہ آئے وہ اس کو cause consider کر جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کر دی تو اس کو غصہ دلانے کے لیے ایک انسان کے لیے وہ چاہے آپ کہیں پہ بھی کریں جیسے کہ آپ دو جمعہ دو کریں تو چار بنتا ہے اور آپ امریکہ میں دو جمعہ دو کریں تو پھر چار بنتا ہے دوسرے ممالک میں کریں ارجنٹینہ میں کریں کسی بھی ملک میں کریں سمندر میں کریں دو جمعہ دو سے چار ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اب لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ ایک انسان کو تھپڑ لگاتے تو اس کو شاید غصہ آجاتے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے سیٹ اپ میں کسی انسان کو تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو اتنا غصہ نہ آئے جتنا ایک سیٹ اپ کے اندر آیا یا ایک سیٹ اپ میں آپ نے ایک انسان کو ایک طرح کی بات کہہ دی اس کو اس پہ غصہ آیا دوسرے سیٹ اپ میں اپنی وہی بات ایک انسان کو کہہ دی اس پہ غصہ نہیں آیا تو یہ ساری موجود ہے لیکن یہ پوزیٹیوزم اس چیز کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اب پوزیٹیوزم یا پوزیٹیوزم یہ تقریباً ہر ایک سٹیٹمنٹ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ایک ہے true ایک فالس اور ایک میننگلیس تو true تو true ہے اور فالس فالس ہے لیکن میننگلیس مطلب true یہ ہے کہ اگر میں آپ یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے گیارہ نومبر ہے اور سترہ نومبر ہے اور چار بچ کے تیس منٹ ہے شام کے تو یہ ٹرو یہ ٹائم ہے اور فالس یہ ہے کہ اگر میں اس کے اگنس کوئی بات کروں کہ نہیں اس وقت گیارہ نومبر ہے اور صبح کے ساڑھے چار بجے ہیں تو یہ پھر فالس ہو جائے گا تو اس statement میں true اور false آ جائیں گی لیکن meaningless statement یہ ہوگی کہ اگر اس کو اپنا true کہہ سکتے نہ فالس کہہ سکتے مثال کے طور پر ایک بڑی اچھی example ہے اگر آپ کہیں کہ جناب اگر آپ ایسے کہیں کہ جو ایک particular color ہے red یا green یا white وہ بڑے غصے میں آکے سو گیا تو اب یہ ایک meaningless ہے آپ کو نہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ جاگہ ہوا ہے اس کو غصہ نہیں آئی تا color ہے وہ ایک بے جان چیز ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکنے کہ غصے میں آکے سو گیا تو اس چیز میں وہ true false اور meaningless کے اندر ہر ایک statement کو ان تین چیزوں میں divide کرتا ہے یا تو true ہوگی یا false ہوگی اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی تو پھر meaningless ہوگی تو بہت ساری چیزوں کو meaningless کے اندر لے کے آ جاتے ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کو مانتے نہیں ہیں یہ تقریبا early 20th century میں اس کو انتہائی popularity ملی ٹھیک ہے positive school of thought کو لیکن اب اس کے بعد جو ہے ایک اور school of thought آیا جس نے اس کو criticize کرنا شروع کیا اس کے اندر جو problems تھی ان problems کو identify کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اس approach کے اندر یا اس theory کے اندر جو problems تھی اب post positive school of thought نے اس کو identify کرنا شروع کیا اب post positive school of thought کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ science کو مانتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ science کو نہیں مانتے لیکن positive ism science کو مانتا ہے post positive ism بھی مانتا ہے لیکن positive ism تقریبا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بری طرح ناکام ہوا کس چیز میں کلچر political اور psychological factors کو میر کر سکے جو کہ ایک observer اور حقیقت جس کو positivist حقیقت کہتے ہیں اس کے بیچ میں ہائل ہوتی ہیں اب culture بھی ہائل ہوتا ہے ایک بندہ ایک reality کو ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایک طرح پرسیو کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے culture میں شاید اس کی چیز کو دیکھ دوسری طریق پرسیو کرنا تو وہ اس طرح پرسیو کرتا ہے لیکن کسی اور culture کا بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے پھر political اور psychological factors بھی ہوتے ہیں ایک sane آدمی جب ایک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر گرمی ہے ٹھیک ہے اب گرمی is a reality لیکن اگر کمرے میں بیٹھے ہو ہیں اور آپ نے کھڑکی یا شیشے سے باہر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیونکہ گاڑی تھنڈی ہے یا کمرہ تھنڈا ہے اور باہر جو لو چل رہی ہے یا باہر جو انوائرمنٹ ہے جو بھی ہے وہ گرمی آپ اس کو دیکھ کے تو شاید ایک اچھی فیلنگ لے رہے ہوتے ہیں کچھ فیکٹرز اور بھی موجود ہیں تو آپ کو فیلنگ اچھی آ رہی ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا منظر ہے دوسری طرف اسی گرمی کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ چل چل وہ ٹپتی جو ہے وہ دوپہر میں ایک بندہ ننگے پیر دوپ میں کھڑا ہے تو وہ اس ریالیٹی کو کسی اور طریقے سے فیل کرتا ہے اب یہ کچھ سائکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں ابزرور کے اندر اور ریالیٹی کے اندر ٹھیک ہے تو یا ٹروت کے اندر پوزیٹیوزم جو ہے وہ ان چیزوں کو پرسیو نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو ان تمام چیزوں کو آپ کو دیکھ نا چاہیے پھر ایک بندے کا سائکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے وہ سین نہیں ہے تو وہ ایک چیز کو جب دیکھے گا وہ کسی اور طریقے سے انٹرپٹ کرے گا ایک دوسرا آدمی جس کا لیکن یہ ابزرور اور فیکٹ کے بیچ میں ایک پولٹیکل کلچر ہائل ہے یہ اس ابزرور کو اسرائیل کو برا بنا کے پیش کر رہا ہے دوسرے سائٹ پہ آپ دیکھیں ایک اور ملک کا پولٹیکل کلچر ہندوستان کا آپ دیکھ لیں تو ہندوستان کا جو پولٹیکل کلچر ہے اس کے اندر اسرائیل کو اچھا کنسیلر کیا جاتا ہے ادھر جو ابزرور ہے اور جو جو truth ہے اسرائیل ایک ملک موجود ہے وہ جو ہے اس کے پولٹیکل کلچر نے اس کو ایک اور طریقے سے پریزنٹ کر کے بتایا ہوا تو وہ اس کے اور طریقے سے دیکھتا ہے تو اب یہ جو چیزیں ہے یہ ساری چیزیں پوزیٹیوزم جو ہے اس کو اگنور کر جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پوسٹ پوزیٹیوزم پھر آیا اس کو اس پہ کرنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جو objective reality ہے پوسٹ پوزیٹیوزم کہتے ہیں یہ تو دراصل ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے interpret کرتے ہیں کیسے discern کرتے ہیں اس کو ہم تو objective reality وہ ہے جیسے ہم اس کو interpret کرتے ہیں اگر ہم اس کو interpret کسی اور طریقے سے کریں گے ہمارے لئے وہ کوئی اور reality ہو جائے گی کوئی اور اس کو interpret کسی اور طریقے سے کرے گا وہ اس کے لئے اور reality ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ مثال پھر میں نے آپ کو دے دی ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ اس کو interpret کرنے کی جو ساری بات ہے observer اس کو کیسے interpret کر رہا ہے تو پھر اس کے لئے reality اس طرح کا کام شروع کر دیتی ہے وہ اس کے لئے reality بن جاتی ہے یہ اس کے لئے اچھی بن جاتی ہے یہ اب اس پر depend کرتے کہ اس کا frame of mind کیا ہے وہ اس کو کیسے interpret کر رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ reality جو ہے objective reality exist کرتی ہے post positive اس سے انکار نہیں کرتے objective reality exist نہیں کرتی وہ کہتے جی بالکل موجود ہے آپ کی بات سہی ہے science ایک ایسی authentic tool ہے یا means ہے جس سے کہ ہم objective reality تک پہنچ سکتے ہیں لیکن science بھی flawed ہے science بھی complete knowledge کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آیا تو اس وجہ سے science بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا scientific observation جو ہوتی ہے وہ آج سے 50 سال پہلے کچھ اور finding تھی لیکن اب نئی finding آئی ہیں تو space کے بارے میں ہم اور کچھ پتا چلا ہے اب وہ scientific observation یا scientific reality بھی change ہو رہی ہے جتنا research میں آگے جا رہا ہے انسان تو even science کو use کر کے بھی وہ نئی نئے چیزیں سامنے آرہی ہے اور ابھی تک وہ objective reality تک پہنچا نہیں ہے تو scientific reality یہ بھی flawed ہے science بھی flawed ہے ابھی تک objective reality تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو post positivism اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کی assumptions are positivism اس کو اس طریقے سے دیکھیں اب یہ post positivism اس بات کو accept کرتے ہیں کہ کچھ major complications ہیں چیزوں کو جاننے کے حوالے سے جو process جس کے جرے سے ہم چیزوں تک پہنچتے ہیں حقائق تک پہنچتے ہیں reality تک پہنچتے ہیں اس میں کچھ major complications ہیں post positivism پوزیٹیویسٹ approach کی اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں ہر ایک چیز باہر موجود ہے observer اس کو objective interpret کر سکتا ہے observer کی ایک knowledge کی limit ہے اب اس میں بہت ساری complications ہیں اب آپ اس reality تک نہیں پہنچ سکتے تو بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں پہ بھی یقین کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو شاید نظر نہیں ہی آرہی ہوتی لیکن آپ اس کو meaningless بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ meaningless ہے اب وہ کہتے ہیں کہ صرف scientific methods کا استعمال کر کے آپ objective reality تک نہیں پہنچ سکتے صرف scientific knowledge کیونکہ science کو کہتے ہیں یہ incomplete بھی تو بہت ساری چیزیں science کی جو domain ہے اس سے بہت دور ہے بہت باہر ہے تو ابھی تک آپ بہت ساری چیزوں تک science کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچ سکتے اس لئے آپ کو چیزوں پہ rely تو کرنا پڑے گا کیونکہ science بھی آپ کو صحیح چیز نہیں بتا رہا وہ بھی فلوڈ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جو reality ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں post positivist کہ reality independent ہوتی ہے ہماری thinking سے ہماری جو سوچ ہوتی ہے reality ضرور نہیں ہے ہماری thinking سے دور ہے reality باہر ہے وہ independent reality ہے ایک اندہ ہے اس کو سورج نظر نہیں آرہا لیکن اس کا خاکہ ہے اس کی سوچ سے وہ reality باہر ہے تو یہ independent of thinking موجود ہے سورج تو موجود ہے لیکن اس کو نظر نہیں آرہا تو اس کی سوچ سے تو یہ باہر ہے اس وجہ سے وہ اس تک مانتے ہیں یہ reality independent ہے ہماری سوچ سے ہماری observer کی سوچ سے لیکن وہ یہ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر لیکن نیچرل اور سوشل سائنٹس جو ہے اس کو بس study کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کی study کو نہ کہیں کہ یہ باعث ہوتی ہے اور سائنٹس باعث ہے یا سائنٹس باعث نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بس ہر ایک بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور کچھ میز اپلائی کر کے یا کچھ چیزیں ایڈاپٹ کر کے وہ کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب ان کے بیچ میں دیفرنس کیا ہے پوزیٹیوزم اور پوزیٹیوزم کے بیچ میں اب پوزیٹیوزم یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تمام کی تمام جو ابزرویشن ہے یہ فالیبل ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہے کچھ بھی آپ ابزرویشن کر لیں تو آپ اس پہ سو فیصد یقین نہیں کر سکتے کہ یہ فالیبل ہے اور اس وجہ سے غلطی موجود ہوتی اور جتنی بھی تھیری ہوتی ہے اس وجہ سے وقت کے ساتھ تھیریز ریوائز ہوتی رہتی ہے تھیریز جو ہے وہ ریوائز بل ہیں تو سوشل سائنسز کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ساری تھیریز آتی ہیں وہ ریوائز ہو جاتی ہیں پچاس ساٹھ سو سال کے بعد ایک نئی اپروچ کے ساتھ پھر لوگ آتے پھر اپروچ کا دور ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس وجہ سے ہے اور آپ پوری طرح یقین نہیں کر سکتے کہ فالیبل نہیں ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے تو وہ حقیقت تو کہیں نہ کہیں موجود ہے لیکن جس طریقے سے ہم اس تک ہے اس کے بارے میں بڑا critical ہے وہ اس کو question کر رہا کہ جو آپ کی ability ہے جو اس کو reality تک پہنچاتی ہے کسی بھی social phenomenon میں آپ دیکھ لیں اس کو reality نظر آتی ہے بسکلی وہ certain certain انداز میں certainty کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح ہے یہ certainty ہے آپ نہیں سوشل سائنسز وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں نہیں نہیں آتی رہتی ہیں اور آپ اس کو میر صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے وہ پرانی assumption تھی وہ والی assumption جو تھی اب اس کے بعد جو ہے جناب اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ post positivism جو ہے یہ truth کو uncover کرنے کے لئے اس کا اصل goal جو ہے truth کو uncover کرتا ہے تو یہ post positivism ہے truth کو uncover کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہے that is the truth جو آپ کو نظر آتا ہے that is not the truth وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ اس کو question کریں اب آپ فردر اس کو dig کریں uncover کریں یہ جو آپ کو truth نظر آرہا ہے اس کو آپ فردر اس وقت dig کریں ٹھیک ہے تو یہ post positivism اور یہ اس کو critical theory بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے بارے post positivist وہ critical ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ certain ہے کوئی بھی چیز آپ کریں تو post positivist approach کے اندر اس کو critically دیکھا جاتا ہے اس کو further prop کیا جاتا ہے اور even then اس کے بارے میں certainty کے ساتھ کوئی conclusion نہیں دیا جاتا بلکہ کچھ open ended قسم کی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے کہ اب یہ یہاں تھے کیونکہ یہ facts کے نتیجے میں یہ چیز اس طرح نظر آئیں لیکن future میں کچھ اور facts آئیں گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ final conclusion ہی final ہو forever اس میں ہم amend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال کہ جو ہمارے observations تھی مشاہدات تھے اس کے base پہ یہ conclusions آگئی ہیں لیکن اب یہ findings جو ہے یہ universal نہیں ہے یہ کچھ عرصے بعد change بھی ہو سکتی ہے کچھ نئے facts جب سامنے آئیں گے تو لیکن اس میں پھر ان کا goal ہی ہوتا ہے کہ reality تک پہنچے اور یہ بات مانتے ہیں کہ reality تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا جتنے بھی means ہم use کریں post positive is یہ بات مانتے کہ reality تک نہیں پہنچا جا سکتا چاہے کتنے means جو ہیں اس وجہ سے post positivism جو ہے وہ multiple measures اور observations جو ہیں اس کو اٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ reality کے بہت قریب پہنچا جائے کوئی ایک measure use نہیں کرتے reality تک جانے کے لئے ایک سائٹ سے دیکھیں گے دوسرے سائٹ سے دیکھیں گے تیسرے سائٹ سے دیکھیں گے ایک type of probing بھی use کریں گے second type of probing بھی use کریں کے پھر اس کے بعد جب conclusion جو بھی آئے گا فائنڈنگز جو بھی آئیں گے قریب تر یہ reality کے کافی قریب تر چیزیں کیونکہ ہم نے چار پانچ methods use کر تو یہ reality کے قریب ہیں پھر ابھی جو different چیزیں use کرتے ہیں وجہ method میں کوئی اور type of غلطی ہو سکتی تو وہ ان غلطیوں کو minimum کر کے آگے بڑھ نا چاہتے ہیں لیکن غلطیوں کو پوری طرح ختم نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے جب research کی جاتی ہے تو research کے اندر بھی triangulation کا method use کیا جاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ error ہوتا ہے تو identify ہو جاتی آپ اس کو remove کر لیتے تو پھر وہ اس طریقے سے reality تک sources کے error کے بغیر بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں positivism جو ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جناب scientist جو ہے وہ biased ہوتا ہے کیونکہ اس کی کچھ cultural جو ہوتی ہے اس کا background ہوتا ہے context ہوتا ہے ہر scientist کا culture سے نکل کے influence میں ہوتا ہے کوئی بھی scientist تو وہ تو biased ہوتا ہے اور وہ اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے اس کا جو بھی world view ہوگا وہ ہوگا تو اس کو ignore نہیں کر سکتے آپ اس کے world view کو objectivity کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ objective world view ہے کسی بھی آپ marxist کو دیکھے تو اس کا world view ہے وہ اپنی theory سے biased ہے تو اس طرح سے دیکھ رہے ہے آپ کسی liberal school of thought کے بندے کو اٹھائیں جو ہم theories میں پیچھے پڑ چکے ہیں تو ان تمام کی جو world views ہیں یہ biased ہوتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ scientists should not be biased scientists social scientists in particular وہ biased ہوتے ہیں ہمیشہ تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ biased نہ ہو اب یہ کہتے ہیں کہ objectivity یہ trait ہے scientist کا لیکن post positivist اس idea کو reject کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ دنیا کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتا جیسے دنیا موجود ہے اس کو prop کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ positivist کی اس objectivity والے چیز کو reject کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا post positivist یہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام individuals جو ہیں وہ biased ہیں ہماری observation جو ہے جہاں سے ہم لوگ بڑے ہو کے آتے ہیں جی طرح ہماری پرورش ہوتی ہماری جتنی بھی observations ہوتی ہیں وہ ان کے influence میں ہوتی ہے اس society کے influence میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ دوبارہ post positivist کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں reject کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جب اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے positivist جو ہوتے ہیں constructivist بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزوں کو reconstruct کرتے ہیں اس کو criticize کرنے کے بعد اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ constructivist بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہماری views نے construct کی ہوئی ہے چاہے آپ کو جو بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری views نے زیادہ تر چیزوں کو construct کیا by our views by our experiences in this world ٹھیک ہے in our societies تو وہ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اب یہ ہماری construction جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ this should be perfect جو ہم نے construct کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی flaw نہیں ہونی چاہیے کچھ facts figures جو آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے اس کو evaluate کرنے کے بعد بتائیں کہ یہ چیز ایسی ہیں اور اس کے اندر research کے حوارے سے کوئی flaw نہیں چاہیے آپ نے جو بھی idea construct کیا ہوا ہے اس کے اندر اور اگر کچھ نئی چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ ریکنسٹر کریں ریکنسٹر کریں اپنے idea کو باقی observation وغیرہ یہ fallible ہے لیکن وہ triangulation وغیرہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ریکنسٹر کر سکتے ہیں تو اس کو ریکنسٹر نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس کی errors کو minimize کر سکتے ہیں تو اصل میں اس میں construction must be perfect جو ہے اس حوالے سے principles کو صحیح طریقے سے use کر نے کے بعد جتنے بھی social structures ہیں یہ کوئی بھی independently exist نہیں کر سکتی اور یہ independent activities نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب اگر آپ social structures کو دیکھیں اس بات کو میں تھوڑا سا repeat کر دوں اگر آپ social structures کو دیکھیں یہ توجہ دیجئے اگر اس میں آپ human activity کو minus کر social structure کھڑا نہیں رہے گا کوئی بھی social structure کوئی بھی ہے یا کوئی بھی social structure society کے اندر جو بنا ہوا ہے اس کے اندر activity کو minus آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہماری activities ہی ان کو شیپ دیتی ہیں جلا بخشتی ہیں تو social structure جو ہے یہ ہماری activities کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تو جب یہ چیزیں ہو جاتی activity تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ positivism اس کو نہیں مانتا لیکن post positivism اس کو مانتا ہے کہ جناب آپ ایسی چیزوں سے کچھ چیزوں کو influence کرتے ہے structure سب کو نظر آرہ ہے پوزیٹیویسٹ کو نظر آرہے post پوزیٹیویسٹ کو بھی نظر آرہ لیکن پوزیٹیویس structure کو دیکھ رہے اس میں سے activities اس نے منس کر دی ہیں وہ کہتے جناب یہ structure this is an independent reality یہاں پہ یہ activities ہو رہی ہیں structure کو بنانے میں یہ point میں نے clear کر دیا اور پھر ایک اور بات بھی social structure جو ہے agent اور structure جو آپ نے constructivism کے اندر پڑھا ہوا ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا تو constructivism کی ویڈیو دیکھ لیں agent اور structure کا relationship ہے تو agent کا view ہوگا تو agent کی view کے اوپر جو ہے وہ structure ہوگا تو structure agent کی view کے بغیر independently کوئی structure ہے ہی نہیں مثال کے طور پر آپ ایک ملک کی example لے لیں امریکہ کی example لے لیں امریکہ میں ایک structure ہے social structure یا کسی بھی ملک example لیکن میں آپ کو امریکہ کی example دے رہا ہوں امریکہ میں ایک social structure ہے یہ ان agents کی view کی وجہ سے امریکہ امریکہ ہے اور کیونکہ وہاں پہ رہنے والے جو agents ہیں ان کا view ہے کہ امریکہ امریکہ ہے تو ایک امریکہ کو strong کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اب جو باہر والے لوگ ہیں جو باقی agents ہیں یہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن امریکہ ایک structure ہے آپ اس کو political structure کہہ لیں ایک structure بن چکا ہے یہ جب تک agent اس کو مانتا رہے گا کہ یہ structure ہے تو یہ structure رہے گا لیکن اگر سارے لوگوں نے آج یہ decide کر لیا دنیا میں امریکہ کے اندر رہنے والوں بھی اور سے باہر رہنے والے میں بھی کہ امریکہ کا تو وجود ہی نہیں ہے تو امریکہ کا واقعی وجود ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی اس کو مانے گا ہی جائیں اور اس وجہ سے جو agent یا social structure ہے وہ اصل میں shape ہوتے ہیں by the agents جو آپ کا agent ہوتا ہے agent کی activities ہوتی ہیں وہ اس کو shape کرتے ہیں اور اگر agent اپنے behavior کے اندر اپنے روئی کے اندر اپنے activities کے اندر change لے کے آتا تو پھر وہ social structure کی shape کے جناب آپ نکالیں چیزوں کو quantifiable چیزوں کو نکالیں data جب جو post positivist ہوتے ہیں وہ qualitative plus quantitative data کو بھی دونوں کو over consider کرتے ہیں quantitative کو ignore نہیں کرتے ہیں اس کو importance دیتے ہیں ساتھ میں qualitative کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک سر research میں دیکھ ہو گا جب آپ research methodology میں لکھتے ہیں اپنے sun options کے اندر یا اپنے thesis کے اندر کہ یہ mixed method approach ہے qualitative quantitative تو تقریبا آپ پوس positivist approach کے تحت چل رہے ہوتے ہیں آپ کو صرف وہاں پہ mention کرنا پڑتا کہ کس type of approach آپ use کر رہے ہیں critical theory کی طرف critical theory یہ بھی positive post positivism کے اندر یہ بھی کہہ سکتے کیونکہ ہر ایک چیز چیک کر رہا ہوتا ہے اس کا بنیادی کام ہوتا critical theory یہ تھوڑا سے ایک step آگے جاتا ہے اس کو یہ اس میں بہت ساری approaches ہیں بہت ساری چیز ہیں لیکن اس کا بنیادی idea ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزاد کیسے بنائیں گے امانسپیشن آزادی دینا لوگوں کو اب کس چیز سے آزادی دینا وہ تھوڑا سا آگے جا کے discuss کریں گے بریفلی میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ کس چیز سے آزادی دینا مثال کے طور پر social constraints جو ہیں آپ کے culture کے اندر جو چیزیں ہیں جس روز اور ایمانسپیشن کی بات کر رہے تھے اپرچونٹیز کی بات کر رہے تھے اپرچونٹیز ایکول فر آل کی بات کر رہے تھے تو اس میں پھر وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ فردر ایک سٹیپ جا کے کہتے ہیں کہ صرف نہ صرف اس کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں اس کو آزاد کرتے ہیں اور ری آرڈر کیسے کریں گے جب آپ ان کو آزاد کریں گے تو اس کو ری آرڈر کیسے کریں گے چیزوں کو ٹھیک ہے اور ٹرانسفارم سوسائیٹی کو کیسے کریں گے چیزیں سوشل پریکٹسز ایڈاپٹ کی ہوئے یہ اس کے خلاف بڑے ووکل ہوتے ہیں اس کو یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایمینسپیشن کو یا اس قسم کے آئیڈیاز کو یہ پرموٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو آزادی مل سکتی ہے اور یہ ایک یونیورسل پرنسپل آف جسٹس پر یہ چیزوں کو دیکھتی ہے پھر کہتے ہیں اس نے آپ کو مغلوب بنایا ہوا ہے بکوز آپ کو پہلے سے بچپن سے یہ چیزیں سمجھا دی گئی تھی تو آپ نے ایسا بیہیو کرنا ہے اس طرح سے اپنے سوسائیٹی میں رک رکاؤ رکنا ہے ان لوگوں کو آپ نے ماننا ہے ان لوگوں کو آپ نہیں ماننا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور اب آپ کو اس طریقے سے کنونس کر کے غلام بنایا گیا ہے تو آپ پہلے ان سے آزاد ہو جائیں دیکنسٹرکٹ کریں یہاں سے ان چیزوں کو آپ ان سے نکلیں پہلے اس میں ایون آڈیالوجیز کی بھی بات کرتے اور پھر اس کے بعد ریکنسٹرکٹ کریں تمام چیزوں کو جیسے کہ مارکسزم آپ کو کہتا ہے پہلے کلاسلس ریولوشن کیلئے کام کریں کلاسلس ریولوشن آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کلاسلس سوسائیٹی آئے گا کلاسلس سوسائیٹی آئے گی ورکرز کے ریولوشن لے آئیں گے کلاسلس سوسائیٹی آئے گی اور سب کے لئے ایک باقی تھیوریز ہوتی ہیں تو وہ صرف ڈسکرپٹیو انالیس چیزوں کا دیتی کہ چیزیں ایسے 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 ہیں ٹھیک ہے کرٹیکل تھیوری کیا کرتے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرتے کہ کیوں یہ چیزیں ایسے ہیں اور اس میں کچھ نورمیٹی ایولویشن کر کے آپ کو بتاتی ہیں کرائے جاتے ہیں جس کا فائدہ ان بڑی کمپنی کو ہوتا ہے ان بڑے مالک کو ہوتا ہے امیر مالک کو ہوتا ہے یا خاص طبقہ جو ہوتا ہے سوسائیٹی کا اس کو ہوتا ہے اور عوام ان کے پرپس کو صرف کرنے کے لیے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کو ٹرانسفارم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں کہ جناب آپ اس سے پہلے اس سے آزادی حاصل کریں ان تمام زنجیروں سے جو بھی آپ کے نظر آنے والی ہیں نا نظر آنے والی زنجیریں جو ہیں وہ جو آپ کے اردگرد موجود ہیں اس سے آزادی حاصل کریں ذہنی آزادی اور پھر اس کے بعد چیزوں کو ریکنسٹرکٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ دسکشن تھی ان تینوں تیریز کے بارے میں اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں ان تینوں کو تو پوزیٹیویس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نالج جو ہوتی ہے یہ ایکوائر کی جاسکتی ہے ایمپیریکل اور ڈیٹا کے ذریعے سے اور سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے اور ریالیٹی انڈیپیننٹ موجود ہے پوزیٹیویس کہتے ہیں کہ جناب سائنٹیفک میتھڈ اور ایمپیرسزم جو ہے یہ نالج تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے ریالیٹی انڈیپیننٹ تو موجود ہے لیکن اس ریالیٹی تک پہنچنے کے لیے صرف آپ کا جو ایمپیرسزم ہے یا سائنٹیفک میتھڈ یہ کافی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی فلوڈ ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اور کرٹیکل تھیری جو ہوتی ہے وہ اندر سے انسان کو آزادی دلا کے سوسائیٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے طرف لے کے جانے کی ایک بات کر رہی ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کافی لمبی ہوگئی لیکن یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کور نہیں کر سکتے اس وجہ سے میں ویڈیو چار بعد یا آفتے بعد بناتا ہوں لیکن کمپریہنسی ویڈیو دیتا ہوں تا کہ آپ کو ہیلپ کر سکے ان تمام آئیڈیاز کو گرسپ کرنے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے اللہ ساتھ آفتے موسیقی